اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی الطیبین الطاحرین ناظرین اکرام ہماری گفتگو خطبہ شابانیہ کے بعض فراس کے سلسلے میں شل رہی تھی جس میں پیغمبر اکرم نے رمضان کی فضیلتیں اور عبدال مبارک کے فضیلتوں کو بیان کیا اور ہمارے لئے ایک راہ عمل پیش کیا اور ایک سسٹم بنایا کہ کس طرح ہمیں ماہ مبارک رمضان سے فائدہ حاصل کرنا ہے پیغمبر اکرم نے اس کی عظمتوں کو بیان کیا اس میں انسان کے لئے خودوند علم کی طرف سے کیا رحمتیں ہیں کیا نعمتیں ہیں اس کو بیان کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بیاد فرمائے کہ کس طرح سے ان نعمتوں سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد پیغمبر اکرم نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اپنے خدا سے اس مہینے میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے ہاتھوں کو دلاغ کے لئے بلند کرو فی اوقات سلاتکم ہماری بات یہاں تک چلی تھی کہ نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کر کے دعا کرو اس کے بعد آپ نے فرمایا تین چیزوں کے طرف اشارہ فرمایا پیغمبر اکرم نے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دعا کرو نماز کے وقت پر خداوند عالم سے ہاتھوں کو بلند کر کے کیونکہ یہ بہترین وقت ہے دعا کرنے کے لفاہ یہ بہترین وقت ہے یعنی تمام سعتوں میں تمام زمانوں میں سب سے بہترین وقت کون سا ہے دن بھر میں جو نماز کا وقت ہے یعنی نماز کا اول وقت ہے یا انظر اللہ اللہ نظر کرتا ہے اس وقت اپنے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ خداوند عالم اپنے بندے کو ہر حال میں دیکھتا ہے لیکن رحمت کے ساتھ کس وقت دیکھتا ہے جس وقت بارگاہ الہی میں وقت نماز ہوتا ہے اسی لئے اسے وقت نماز قرار دیا ہے ان خاص وقتوں کو جو وقت کے اول وقت نماز ہے چاہے وہ صبح کا وقت ہو چاہے وہ زہر و عصر کا وقت ہو چاہے وہ مغرب اور عشاء کا وقت ہو تو اس وقت دعا کرو کیونکہ یہ وقت بہترین وقت ہے اور اللہ نظر کرتا ہے اپنے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ وَيُجِبُهُمِزَا نَعَجُوُ اور اگر وہ بندہ دعا کرتا ہے اس سے کچھ کہتا ہے تو اس کو جواب دیتا ہے کچھ کہے اور خدا اس کو جواب دے کہا چاہتے ہو خدا تمہیں جواب دے وقت نماز بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں ساری طاقتیں تیری ہیں ساری قوتیں تیری ہیں تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مدد کر سکے لہٰذا ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرے وقت نماز تو خدا بند عالم اس کی دعا کو سنتا ہے وَيُلَبِّهِمِ ذَنَعَدُو اور اگر یہ بندہ اسے پکارے تو خدا بند عالم لبیک کہتا ہے لبیک ایک دفعہ ہم لبیک کہتے ہیں خدا بند عالم نے پکارا جناب ابراہیم کے ذریعے سے کہ میرے حج کرنے آؤ میرے کعبے کی طرف آؤ لہذا ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بارگاہ الہی میں تواف کرنے جاتے ہیں اس کی ندہ پر لبیک کہنے کے لئے اب اگر تم چاہتے ہو خدا لبیک کہے تو وقت نماز دعا کے لئے ہاتھوں کو بلند کیا کرو کہ اگر اس وقت تم پکاروگے تو خدا بند عالم ضرور جواب دیتا ہے وَيُسْتَجِبَ لَهُمْ اِزَادَعُو اور ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اگر وہ دعا کرتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا نہیں کرتا ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اللہ سے اللہ کی مغفرت چاہتا ہے خدا بند عالم سے لیکن دعا نہیں لاتا نہیں دعا کرے انسان اپنی زبان پر حاجت کو لائے بے شک اللہ جانتا ہے کہ کس انسان کو کیا ضرورت ہے وہ ہر چیز اس کو فراہم کرتا ہے لیکن اسے پسند آتا ہے کہ جب وہ زبان سے بندہ اپنی زبان سے اپنی خواہش کو بیان کرے آپ اگر ہم مثال دینا چاہیں تو بلا تشبیح والی مثال ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لئے ہے کہ اگر ایک بچہ بچے کے لئے ماں باپ ہر چیز فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر اچھا اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے اپنی زبان سے جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ والدین کو زیادہ خوش آئند لگتی ان کو بہت پسند آتی کہ اس نے کہا مجھ سے مانگا مجھ سے طلب کیا مجھے اپنا بڑا حسر پرست سمجھا لہٰذا خدا بند عالم جو واقعاً سب سے بڑا ہے کہ اس سے عظیم کوئی نہیں ہے اور اس کے مقابل کوئی نہیں اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اس کو بھی پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی خواہشات کو اپنی دعا کو بیان کرے کہ خدا اس کو قبول کرے اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس اے لوگو اِنَّا أَنفَسَكُم مَرْحُونَةٌ بِالْعَامَالِكُمْ فَفَقُّهَا بِأَسْتَغْفَارِكُمْ فرمایا کہ تمہارے نفس جو ہیں وہ تمہارے عامال کے گروہ ہو چکے ہیں گروہ ہو چکے ہیں یعنی قید میں آ چکے ہیں تو ان کو کیسے اگر کوئی انسان قید میں چلا جائے تو کیسے آزاد کیا جائے کوئی قید میں چلا جائے تو کبھی اس کو بیل دے کے چھڑایا جاتا ہے کبھی عدالت میں مقدمل کر کے اس کو چھڑایا جاتا ہے یہاں تمہارا نفس تمہارے عامال کے گروہ میں ہیں کیسے اس کو چھڑاؤ گے فرمایا استغفار کر کے اپنے نفس کو تم گناہوں کی دلدل سے باہر نکال سکتے ہو تمہارا نفس جو تمہارے عامال کی برے عامال کے نتیجے میں گھر چکا ہے قید ہو چکا ہے بند میں آ چکا ہے اسے استغفار کے ذریعے سے تم آزاد کر سکتے ہو وظہورکم سقیلت من اوزارکم فخففو انہا بطول سجودکم اور تمہارے جو پیٹ ہے تمہاری جو کمر ہے تمہاری جو پیٹ ہے وہ سنگین ہو چکی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی انسان بہت زیادہ وزن اپنی پیٹ پر اٹھائے اور بہت دیر چلے تو اس کی کمر ٹوٹنے لگتی ہے اس کے جسم سے ساری رمک ختم ہونے لگتی ہے اور اس کے لئے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو اسی طرح پیغمبر اکرم تشبیح دے رہے ہیں کہ تمہاری پیٹ تمہارے گناہوں کی سنگینی سے اگدم ٹوٹ چکی ہے اور اگدم سقیل ہو چکی ہے اس کو اگر تم ہلکہ کرنا چاہتے ہو تمہاری پیٹ سقیل ہو چکی ہے تمہاری پیٹ کے اوپر یہ گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس کے لئے مسئلہ ہو چکا ہے اس پیٹ کے لئے اس کے لئے سر اٹھانا ایک مسئلہ ہو چکا ہے فرما رہے ہیں کہ اس کو ہلکہ کیسے کرو وزن کو کسی کے اوپر اگر وزن ہو تو کیسے حلقہ کرتے اس کے وزن ہٹا دیا جائے فرمایا کہ اگر حلقہ کرنا چاہتے ہو اپنے گناہوں کے وزن کو اپنی پیٹ کے اوپر سے تو کیسے کرو گے بے طول سجود دیکھو اپنے سجدوں کو طولانی کرو ہماری عادت ہو گئی نماز ہم عادتاً پڑھتے ہیں رکو میں کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سجدے میں کہے سبحان اللہ سبحان اللہ جلدی ہم سجدے کرتے ہیں لیکن اگر ہم واقعاً عائمہ علیہ السلام کی پیروی کریں تو عائمہ طول دیتے تھے اپنے رکو کو طول دیتے تھے اپنے سجدے کو جس طرح اگر کوئی انسان کے اوپر کوئی وزن رکھ دیا جائے اس کی پیٹ کے اوپر اور اس کے بعد وہ جھک جائے تو یہ وزن اپنے آپ گر جائے گا اگر یہ انسان سجدے میں چلا جائے وزن پیٹ پر رکھ کر تو یہ وزن پیٹ پر سے گر جائے گا اسی طرح مثال دی پیغمبر نے کیا اگر تم چاہتے ہو گناہوں کی سنگینی تمہارے پیٹ پر سے ہڑ جائے تو سجدوں کو طولانی کر دو تاکہ بارگاہ الہی میں خضوع اور خشوق کے ساتھ جب کہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تمہاری پیٹ پر سے جو گناہوں کا وزن ہے اس کو تمہارے استغفار اور تمہارے سجدے کے عوض میں ہٹا دے گا جان لو پیغمبر کہہ رہے ہیں جان لو ان اللہ خود و اندعالم نے ذکر کیا ہے قسم کھا کر اپنی عزت اور جلال کی کہ وہ عذاب نہیں کرے گا مسلین یعنی نماز پڑھنے والوں پر اور ساجدین سجدہ کرنے والوں پر وَأَنْ لَا يَرَوْهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومَ النَّاسِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور انہیں جہنم کی طرف نہیں لے جائے گا جب لوگ بلند کیے جائیں گے اور سامنے پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے پیش یعنی یوم قیامات یوم قیامات جب حساب کتاب ہوگا تو خدبند عالم نے کہا کہ ایسے لوگ جو مسلی ہوگے جو نماز گزار ہوں گے جو ساجدین ہوں گے یعنی سجدہ کرنے والے ہوں گے ان کو اس نے اپنے عزت اور جلال کی قسم کھائی کہ ان کو وہ عذاب نہیں کرے گا اور ان کو جہنم کے حوالے نہیں کرے گا اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا جو بہت اہم چیز ہے ایوہا الناس مَنْ فَطَّرَ مِنْكُمْ صَاعِمًا مُؤْمِنًا فِي هَذَا الشَّحَرَ كَانَ لَهُ بِذَالِكِ فرمایا کہ اگر کوئی انسان تم میں سے اس ماہ مبارک رمضان میں ایک مومن روزے دار کو اس کی شرط کو غیر قور کرنا ہے مومن ہو اور روزے دار ہو اس مہینے میں اگر تم کسی ایک مومن روزے دار کو افطار فرما کراؤ گے تو اللہ تمہارے لئے حساب کرے گا ایک غلام کو آزاد کرانا ادق و رقبہ یعنی غلام کو آزاد کرانا جو کہ ایک بہت عظیم ثواب کا حامل ہے قرآن نے اس کی تاقید کی ہے خدا اندعالم نے اس کی تاقید کی ہے قرآن میں حدیثِ قدسی میں اور پیغمبر اکرم اور عیمہ علیہ السلام کی سیرت میں اور عملی سیرت میں ہم کو ملتا ہے کتنے زیادہ غلام کو آزاد کرانے کی کوشش کرتے تھے تو ایک غلام کو آزاد کرانے کا سباب تمہیں ملے گا اگر تم کسی ایک مومن کو افطار کراؤ اس مہینے میں مغفرتن لما مزا من ذنوبہ اور اس کے تمام گناہ جو اس نے کی ہوں گے اس سب معاف کر دے گا یہ ہے برکت اور رحمت جو ہم نے پہلے جملے کی سلسلے میں کہی تھی کہ اس مہینے میں ایک چھوٹا سا عمل خدا اندعالم کے نزدیک کتنا عظیم شمار ہوگا لہٰذا ہم بہترین عمل کے ذریعے اپنے نماز کے ذریعے اپنی دعاوں کے ذریعے قرآن کی تلاوت کے ذریعے طلاب مغفرت کے ذریعے اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں نجات دلانے کی کوشش کر سکتے ہیں ایک افطار کسی کو کرائے مومن ہو اور سائم ہو مومن بھی ہو روزہ دار بھی اس کو افطار کرانا خدا کے نزدیک کتنی برکت ہے کہ خدا کے نزدیک وہ ایک غلام آزاد کرانے کے برابر ہے اور تمام گناہ جو اس سے ہو چکے اس کی بخشش کے برابر ہے خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے ہدایات پر عمل کر سکیں اور صحیح معنوں میں اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کر سکیں بحق محمد و آل محمد اللہم عجل لولیك الفرج و صل اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین مہینے کی حاصل کردیا موسیقی